اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی تو گرمیاں آ گئی ہیں کریلے کا سیزن چل رہا ہے بہت اچھے کریلے آ رہے ہیں جیسا کہ ہمارا کیری کی سیریز چل رہی ہے تو اس میں بھی میں کیری کچھے آم کا استعمال کروں گی جو بہت ہی مزیدار اس میں ٹیسٹ آتا ہے کریلوں میں کچھے آم کا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا دھوئے نہیں ہے ابھی ہم نے کریلوں کو نا ابھی ہم نے بغیر واش کیے ان کو پیل آف کیا اس کا چھلکہ اتار لیا جیسے بھی کھرچ کر اتاریں چھوڑی سے یا پیلر سے جیسے بھی چھیلنا چاہیں آپ چھیل لیں اور ایک کٹ اس طرح سے بیچ میں لگا کے کریلے پہ اور اندر کا سارا مٹیریل جو اس کے بیچ وغیرہ ہیں وہ ریموو کرنا ہے پھیک دیں اس کو ڈسکارٹ کرنا ہے ایسے خالی کر لیں کریلے کو ٹھیک ہے سارے اسی طرح سے کریلے آپ چھیل کے اس میں کٹ لگا کے اور اس طرح سے اندر کا مٹیریل اس کا خالی کرنا ہے ٹھیک ہے کریلے ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند سبزی ہے اس کو کھانا چاہیے جو لوگ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس کو نہیں کھاتے کہ یہ تو کڑوے ہوتے ہیں ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں آج بہت ہی آسان بہت ہی زبردست اس کو سیف کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اور ایسا طریقہ پکانے کا بتاؤں گی جس سے کہ اس میں بلکل بھی کڑواہٹ نہیں ہوتی کریلوں میں آپ اس طریقے سے میرے سٹیپس کو فالو کریں جیسے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے اس کو فالو کریں گے ذرا بھی کریلے میں کڑواہٹ نہیں ہوگی اور بہت مزیدار آپ کو کریلے آج سے لگنے شروع ہو جائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اس طرح سے میں نے اس کو سلائسر سے کریلوں کو سب کو کٹ لیا اب اس میں میں نے بال میں یہ سارے کریلے کٹ لیا ہیں اور اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے میں نے اس میں نمک ڈالا اور اچھے سے نمک سارے کریلوں کو لگا کر میں نے اس کو دس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اسی ڈبے میں اس کو میں نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ ایسے نمک اچھی طرح سے میں نے اس میں لگا لیا اب دس منٹ بعد جب کریلو میں تھوڑا سا پانی پانی نمک جو ہم نے لگایا تھا کریلو نے پانی شوڑ دیا اب اس کو میں نے بڑے تسلے میں آٹا گنتے ہم جس میں اس تسلے میں میں نے اس کو نکالا آفٹر ٹین منٹس ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اچھے سے نمک کے ساتھ نمک والے جو پانی ہلکا سا چھوڑا ہے کریلو نے ایسے اچھے سے میں نے اس کو مسل لیا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی کڑواہت بالکل بھی نہیں رہتی کریلو میں اس طرح سے میں نے اس کو مسل لیا اچھے سے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ٹیپ وارٹر سے پانی سے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اس کا سارا نمک نکل جائے میں نے اتنی اچھی طرح سے اس کو نلکے سے پانی سے واش کرنا ہے کہ اس کا جو ہم نے نمک لگایا تھا وہ سارا کا سارا اس میں سے نمک نکل جائے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کریلے جو ہے سیزنل سبجی ہے بہت اچھی ان دنوں میں آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سیزنل پوٹس اور ویجیٹیبلز ہمیشہ ہی فائدے مند ہوتی ہیں اسے ضرور استعمال کیا کریں اور شگر کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کریلے بچے اکثر مو ناک چڑھاتے ہیں کریلے کھانے میں لیکن اس ترقیب سے جب آپ بنائیں گے کریلے تو وہ کبھی بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ آپ نے اس میں کریلے ڈالے ہیں بلکہ بہت ہی مزے لے کر میرے بچوں نے کریلے کیمہ کھایا میں نے یہ بنائے اچھے سے میں نے اس کو پانی سے واش کرنا ہے تاکہ جو بھی ہم نے اس میں نمک لگایا تھا وہ سارا نمک اچھے سے اس میں سے ریموو ہو جائے اور ساری اس میں سے کڑواہٹ اس کی نکل جائے گی جو ہم نے اس میں نمک لگا کے چھوڑا تھا نا رسمنٹ کے لیے اور پھر اس نمک کا جو اس میں پانی نکلا پھر میں نے اس کو مسلا اور اب میں اس کو پانی سے اچھے سے واش کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے واش ہو گیا سارا اس میں سے نمک نکل گیا پھر ایسے ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو دبا دبا کے اس کا سارا پانی نچوڑ لیا کیونکہ ہم نے ان کو کرنا ہے ڈرائی کیونکہ اس میں بلکل بھی اب پانی نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم نے دھو لیا تو پھر میں نے اس کو تسلے میں اور ایک ٹری میں پھیلا دیا اچھی طرح سے ایسے کر کے پھیلا پھیلا کر میں نے ان کو کرلوں کے سلائسز کو اس طرح سے میں نے پھیلا پھیلا کر ایک تسلے میں اور ایک ٹری میں میں نے ان کو پورا کرلوں کو پھیلا دیا اور پنکھے کے نیچے میں نے ان کو ڈرائے کرنے کے لیے رکھ دیا جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو گئے ان کا پانی کشک ہو گیا تو پھر میں نے کچن ٹاول سے بھی ان کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیا تھا تو جب تک کریلے کشک ہو رہے ہیں ڈرائے ہو رہے ہیں پنکھے کے نیچے تو ہم نے سوچا کہ اندہ مینوائل ہم کیمہ چولے پر چڑھا دیتے ہیں جب تک کیمہ گلے گا تو ہمارے کریلے جو ہیں وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہوں گے آدھا کلو کیمہ لیا ہے میں نے ڈیڑھ کلو میں نے کریلے لیے تھے لیکن میں سارے یوز نہیں کروں گی میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جتنے میں نے یوز کرنے ہے میں یوز کر لوں گی باقی میں نیکس ٹائم کے لیے سیف کر دوں گی پھر مجھے یہ سارا پروسس نہیں کرنا پڑے گا آرام سے صرف کیمہ چڑھاؤں گی اور کریلے ڈال کے تیار ہو جائے گا یہ آدھا کلو کیمہ ہے اس کو ہم نے سوندھ کر چڑھانا ہے کیمہ میں میں نے نمک حضب زائقہ اپنے ڈالنا ہے تھوڑی سی حلدی ڈال دی ہیں ایک چمچ لال پیسی بھی مرچیں لسن ادرکہ پیسٹ ایک پیاز موٹی موٹی کاٹ کے میں نے اس پک کیمہ میں ڈال دی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو چولے پر چڑھا دیا کیمہ کو یہ اچھا سا چیلی تیما جو ہے ہم نے اس کو ڈھکن ڈھک کے اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا اتنی دیر میں نے آکے دیکھا تو پنکے کے نیچے جو ہے ہمارے کریلے جو ہیں وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے تھے تھوڑا بہت جو اس میں مویسچر تھا میں نے کچن ٹاول سے اس کو اس طرح سے پریس کر کے میں نے اس کو بالکل ڈرائے کر لیا ڈرائے میں نے کس لیے کرنے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کرنا ہے ڈیپ فرائے اب میں نے جی ایک اور پین لیا دوسرے چولے پہ ہم نے کیمہ چڑھایا اور دوسرے چولے پہ پھر میں نے ایک پین رکھا اس میں میں نے ڈالا تیل ٹھیک ہے تیل میں نے ڈال کے اس کو ہلکا سا گرم کیا بہت تیز آگ پہ ہم نے فرائے نہیں کرنے ہیں ہم نے درمیانی آج پر کریلوں کو فرائے کرنا ہے یہ ڈرائے ہوئے کریلے پھر میں نے اس میں تیل میں ڈالنے ہیں تو کیمہ چیک کر لیتے ہیں کہ کس سٹیج تک پہنچا ابھی پیاس تھوڑی تھوڑی سی ثابت ہے تھوڑا اس میں ابھی پانی بھی ہے تو اس کو ہم ہلکی آج پر ہم نے اس کو چڑھایا وہ ہے اور یہ اچھے سے پک رہا ہے کیمہ دوسرے چولے پہ میں نے کہا اتنی ریر میں ہم کریلوں کو فرائے کر لیتے ہیں تو جتنے بھی میں نے کریلے کاٹے ہیں سارے وہ جو ڈیڑھ کلو کریلے ہیں تو سب کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو فرائے کر کے اور نکال لوں گی یہ تیل ہمارا گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں کریلے ڈال دیئے جتنے بھی پین میں آئیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیئے کریلے اس میں تیل میں اور یہ فرائے ہو رہے ہیں درمیانی آج پر میں نے اس کو فرائے کرنا ہے اور پیارا سا کرارا کرارا سا ان کو کرنا ہے میں نے گولڈن سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے بہت زیادہ چمچہ نہیں چلانا ہے اسی طرح یہ خود ہو جائیں گے یہ دیکھیں پیارا سا گولڈن سا کلر اس میں بس آنے ہی لگا ہے تھوڑی سی دیر اور ہے تو یہ دیکھیں جی کتنے پیارے سے اچھے سے کریلے جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں ان کو نکالوں گی اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی میں سارے کریلے فرائے کر کے اور نکال لوں گی یہ دیکھیں جی تیل ایسے سائٹ پہ کر کے اور کریلے میں یہ نکال لوں گی فرائے ہوئے ہوئے بہت ہی زبردست کریلے فرائے ہو چکے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی سارے کریلے میں اس میں ڈال کے فرائے کر لوں گی کریلے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنے چاہیے ہیں یہ ایک ہیلڈی ویجیٹیبل ہے جو ہم لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے لیکن اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اپنی ڈائیٹ میں اس کو ہکتہ بنائیں اپنی ڈائیٹ کا کریلوں کو بھی کرکرے کرکرے سے زبردست سے کریلے فرائے ہو چکے ہیں ان کو اس طرح سے میں تسلے میں پھیلاتی جاؤں گی کیونکہ ان کو ہم نے جتنا استعمال کرنا ہے اتنا تو کرنا ہی ہے باقی کو میں نے محفوظ بھی کرنا ہے یہ باقی کے کریلے میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ سب فرائے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سارے فرائے ہو گئے کریلے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کریلے کریلے تیار ہوئے ہیں اب اسی تیل میں میں نے دو بڑی پیاز بھگار والی کاٹ کے ان کو بھی میں نے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک پیاز میں نے کیمے میں ڈال دی تھی اور دو پیاز کو میں اس تیل میں فرائے کر لوں گی بھگار والی ون ٹیبل سپون میں اس میں سوف ڈال دوں گی اس پک پیاز فرائے کرتے وقت اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے سوف ڈال دی اور پیاز کو میں نے اچھا سا کلر دینا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر میں پیاز کو بھی نکال لوں گی فرائے کر کے یہ دیکھیں پیاز اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اس کو بھی میں نے باہر نکال لیا اور پلیٹ میں رکھ دیا سائٹ پر کہ ابھی ہم اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے پیاز بھی میں نے نکال لی اچھا اب تیل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے تو ایکسٹرا جو تھا وہ میں نے علیدہ کر لیا اور دو چمچ مجھے اس میں سے کیمے میں تیل ڈالنا ہے تو وہ جو ہے دو چمچ اسی تیل میں سے میں کیمے میں استعمال کر لوں گی اس ساری پیاز اور سونف جو تھی اس میں وہ میں نے نکال لی ہے اب جی کیمہ دیکھتے ہیں ہم تو کیمہ اچھے سے گل چکا ہے اور جو ایک پیاز ہم نے موٹی موٹی اس میں کٹ کر ڈالی تھی وہ سب اس میں گھل چکی ہے تو اس وقت اس سٹیج پہ میں اس میں ڈالوں گی آئل جس میں ہم نے پیاز اور کریلے فرائے کیے ہیں بس یہ پکانے والے دو چمچ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے باقی میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا علیدہ کر لیا تھا باقی میں نے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے کیمہ کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے تیل ڈالنے کے بعد کیونکہ کیمہ میں اچھے سے مرچے نمک لستن اگرہ پیاز وغیرہ سب گھل مل کے یک جان ہو چکا ہے اور اب میں اس میں کریلے ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں سے آدھے کریلے جو ہے وہ میں کیمہ میں ڈالوں گی اور آدھو کو کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار میں ان کو محفوظ کر دیں یہ فرائے ہوئے وے کریلو کو ٹھیک ہے جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تو ان کو آپ ایر ٹائٹ جار میں ایسے رکھ کر اس کو محفوظ کر دیں پھر جب بھی نیکس ٹائم آپ نے گوشت میں ڈالنا ہو کیمہ میں ڈالنا ہو تو آپ کو یہ کریلو ہالا پروسیس نہیں کرنا پڑے گا اور صرف آپ نے گوشت یا کیمہ گلانا ہے اور اس میں زبردست سے یہ فرائے ہوئے وے کریلے آپ ڈال کر آرام سے پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آدھے جو تھے وہ میں نے اس میں کیمہ میں ڈال دیئے تھوڑی سی اور بھنائی کریں گے کریلے ڈالنے کے بعد ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگائیں گے کیمہ میں کیمہ تو گل چکا ہے صرف ہمیں بھنائی کرنے کے لیے ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے اس کی میں بھنائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اب میں نے جو پیاز اور سونف تل کے نکالی ہوئی تھی وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس سٹیج پر کیونکہ اینڈ پر جو اس کا کرسپی نیس کرنچی نیس جو آئے گی نا کیمہ کے ساتھ اور کریلوں کے ساتھ وہ بہت ہی مزے دار اس کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں اور بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی اور اس کی ہم بھنائی کریں گے یہ دیکھیں یہ بس میں تیز آگ پہ اس کی بھنائی کر رہی ہوں بس صرف تھوڑی سی اب بھنائی ہو رہی ہے اس کی تو بس اب یہ تیاری پر ہی ہے اس کے بعد اب میں کیا کروں گی یہ دیکھیں اچھے سی کیمہ کرے لے اور پیاز تینوں چیزوں کی بھنائی ہو رہی ہے ہلکہ سا اس میں ہم پانی کا چیٹہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا اور بھونیں گے اس کو اس طریقے سے اب میں نے اس میں کیا اٹ کرنا ہے جو میں نے کیری جو کچھے آم میں نے فریز کی ہوئے تھے تو اس میں سے میں اس میں تین چار سلائسز نکال کر اور اسی طرح ہی ڈالوں گی یہ جو میں نے زپ لک بیگ میں فریز کر دیا تھے یہ دیکھیں یہ میں نے تین چار سلائسز نکالے اور یہ ہم کیمے میں ایڈ کریں گے اس کا بہت ہی مزے دار فلیور آتا ہے کیمے میں کریلو کے ساتھ مل کے اور ویسے بھی ہم اس کو روٹی سے توڑ کر کیمے کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کا بہت ہی مزے دار ٹیسٹ پانک چھے اس میں 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 نے ہری مرچے ثابت ایڈ کری اور اس کو بھی میں نے ڈال کے ہلکہ سا چیٹہ لگایا اور بھنائی کی بہت مزے دار اس کا بھی ٹیسٹ آنے والا ہے ہری مرچوں کا اور کیری کا کیمے میں کریلو کے ساتھ مل کے بہت مزے دار ٹیسٹ بنے گا ان سب چیزوں کا بس تھوڑی سی اور بنائی ہے یہ کیری تھوڑی سی نرم ہوتی ہے کچھے آم جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور ہلکہ سا بس چیٹہ لگا کے اور پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پر چھوڑنا ہے کیمے کو یہ پانچ منٹ تک میں نے بس حل کی آج پر اس کو دم پر رکھنا ہے مسالہ میں ڈالوں گی اور یہ کیمہ مزے دار سا ہمارا کریلے کیمہ تیار ہے یہ ہے جی مزے دار سا کریلے کیمہ کھانے کے لیے بلکل تیار میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کریلوں میں کرواہٹ رہی یا نہیں رہی ٹیسٹ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ